اگر کوئی مصارب حد سے زیادہ نفع دے رہا ہو اور آپ کی عقل کہہ دیئے کہ نہیں دے سکتا ہے تنفع یہ تو وہ نفع لینا جائز ہے دیکھیں یہ نفع لینا جائز یا نجائز کی بات تو بعد میں آئے گی نا پہلے تو بنیادی دور پر جو بھی نقم لگانے والا ہے تو اگر وہ کسی سے مشورہ کرے یا خود بھی سوچے کہ جی کاروبار بزارف سے پوچھا جائے گا کسی حد تک تو پوچھے گا نا کوئی بھی نفع بیسے لگانے والا اگر خصوصاً جو اس کا جان پیشان ہوا نہیں ہے ویسے ہی لگا رہا ہے کسی کے اور کے ریفرنس پر لگا رہا ہے تو وہاں تو پھر لازمین نے پوچھا جائے گا کہ جی کیا کاروبار ہوگا اب لازمین سی بات ہے کاروبار کسی بھی کی سبگا ہو اس میں ایک نفع کی صورت متعیر ہوتی کہ جی دس پرسنٹ اس کاروبار میں نفع ہے بیسے تیسے چالیسے پچاسے بہت زیادہ سو ہے نہیں ہوگا اب اگر وہ نفع کی صورت مثال کے طبعہ وہ اتنی زیادہ دے رہا ہے کہ مثال کے طبعہ جو مزارب جو پیسے لگانے والا ہے اسی کو سو پرسنٹ نفع ملنا ہے اس کی جو انویزمنٹ کی حساب سے اس کو سو پرسنٹ نفع ملنا ہے تو اس کا ملکہ اس کے اندر جو ہے وہ اپنا بھی رکھ رہا ہے تو بہت زیادہ ہو گیا تو اس میں دیکھ لیں کہ یہ کاروبار اگر آیا واقعی دن ایسا ہے کہ ہاں اس میں اتنا زیادہ نفع ہوتا ہے تو ٹھیک ہے پھر کوئی حرس کی بات نہیں ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ دیکھ لیں بھئی آپ کے پاس کیوں کیسے نفع آ رہا ہے اس سے صورت پوچھ لی جائے کہ بھئی آپ اتنا زیادہ نفع کس طرح دے رہا ہے اس کی کیا صورت اختیار کرتے ہیں اگر وہ کوئی جائز اور حلال صورت بتاتا ہے جس سے دل کو اتمنان ہوتا ہے پھر بھی کوئی حرس کی بات نہیں ہے اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو پھر بھی تو یہ ہے کہ اپنی شرعی اور اخلاقی اور دینی دنیاوی اعتبار سے ہر طرح سے فائدہ یہی ہے کہ پھر بندہ نہ کرے اس معاملے کو